ویلکم بیک فرنز تو آج ڈاٹا انٹری اپریٹر کا اگزام ہوا ہے جکے اس ایس بی نے کنڈکٹ کروایا ہے او ایم آر اگزام ہوا ہے اس کا آج سالڈ پیپر ہم دیکھنے والے ہیں لیکن اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے پہلے ہم کمپیوٹر کے کوشنز کو دیکھیں گے پھر جی کے اندین باقی کے کوشنز کو ڈسکس کریں گے تو آج یہ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو یہاں پر بتا دیں دس کوشن ہی پوچھے گئے تو جو ڈاٹا انٹری اپریٹر کا سلیبرز ہے اگزیکٹلی سیملر ٹو دا جے کے اس ایس بی کے وی ایل ڈو لے کا سلیبرز ہے جو اس کے بالکل اگزیکٹلی سیملر ہے مارکس میں تھوڑا انتر ہے وہاں پر جی کے زیادہ ہے تھرٹی مارکس کی ہے باقی تھوڑا سبجیکٹ میں ڈیفرنس ہے مارکس لیکن سبجیکٹ سلیبرز سیم ہے کمپیوٹر یہاں پر دس نمبر کا تھا تو دس کوشن جو کمپیوٹر کے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں جلدی سے بہت ایزی ہارٹ کوشن تو ایزلی آپ کر پاؤ گے دو کوشن میں تھوڑا سا آپ کو تف لگے گا what is the full pharma ڈی پی ایس ٹھیک ہے ہائیپر ٹکس ٹرانسفر پروٹوکوز سیکیور تو ہائیپر ٹکس ٹرانسفر پروٹوکوز سیکیور تو آئی تنگ جو اس کا آنسر ہے فرسٹ ہی آتا ہے ٹھیک ہے کوشن نمبر ٹو which of these کمپیوٹر لینگویج do we use in artificial intelligence تو بہت سمپلی ہم نے آپ کے جو پڑھایا ہوا ہے اس میں ڈیفنیٹلی بتایا ہیں ساری چیزیں artificial intelligence میں جو ہے وہ پرلانگ جو ہے use کی جاتی ہے لینگویج کوشن نمبر تھری بہت بار 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 میں نے کم سے کم بیس بار آپ کو یہ والا لینگویج ٹرانسلیٹر پر بتایا ہوگا آپ کو میں نے تین طرح کے لینگویج ٹرانسلیٹر ہوتا ہے اسیمبلر انٹرپیٹر کمپائلر یہاں اسیمبلی لینگویج into machine that is اسیمبلر بہت سمپل کوشن ہے کوشن نمبر فور پوچھا گیا تھا what action is performed by pressing control e یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ control e ہی پوچھے جائے گی میں نے کہا تھا control e a b b b a b a z تک کہ میں نے کہا تھا e کیونکہ باقی سی بھی لارے جیسے control c سے copy control x سے cut تو اس طرح کی چیزیں جو ہے آسانی سے سمجھا تھیں e سے لیکن آپ کنفیوز ہو جاؤ گے اسی لیے کوشن پوچھا تھا کیونکہ control e سے align text center ہوتا ہے text کو اگر center line کرتا ہے control e press کیا جاتا ہے بہت بار میں نے آپ کو بتایا who are the founder of the free software foundation دیکھو یہ i think بک میں آپ کو نہیں ملے گا لیکن یہ کوشن نوٹس میں میں نے mention کیا ہوا تھا اور یہ دیکھو رچڈ سٹال میں جو جو founder ہیں free software foundation کے کوشن نمبر 6 if a computer system is malfunctioned which of the following can be used to detect it تو یہاں پر دیکھو آنسر اس کا system diagnostic یا system software بھی ہو سکتا ہے تو ابھی اس میں تھوڑا سا مجھے confusion لگ رہا ہے آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اس کا exact answer آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے یہ گوگل کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہو which of the following can be seen as evidence بہت سمپل دیکھو e-governance میرے ساتھ سے it والا جو ٹاپی کا آپ کچھ لے بس میں اب skip بھی کر تو کوئی پرشانی نہیں اس سے کوشن اگر بنتا بھی تو اس طرح کا دیکھو e-governance it in e-governance میں کیا آتا ہے smart city projects digital lockers upi payment اس میں کیا آتا ہے definitely all of the abo جو ہے یہ e-governance کی وجہ سے ہی possible ہوتا ہے کوشن نمبر 8 کی بات کرے following is not an architecture based on input to ALU یہاں پر arithmetic logic unit کے related پوچھا گیا ہے which of the following not an architecture based on input to ALU logical based architecture control processing unit cpu both a and b تو اس کا آنسر کیا ہے کوشن نمبر 8 کا آنسر جو ہے وہ آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کوشن نمبر 8 کا آنسر کیا آپ کی سوچ میں آتا ہے what is the shortcut بہت سمپل سا سلائیڈ شو میں نے کہا تھا powerpoint میں سلائیڈ شو powerpoint میں صرف میں نے پانچ ہی شارٹ کی بتائی آپ پانچ میں وہ ایک تھی جو that is پریس اپنا کرنا f5 f5 سے کیا ہوگا f5 سے سلائیڈ شو ہوتا ہے control f5 سے اگر آتا ہے question number 10 آتا ہے pstn تھوڑا سا complicated question ہے حالانکہ یہ pstn جو ہے اگر آپ دیکھو elimination option options کے حساب سے آپ data data دیا کرو تو definitely ہو جائے جیسے میرے سامنے آیا تو میں نے سیدھا ہی اس کو حالانکہ میں نے نظر سے نہیں گزرہ ہے circuit switching جو ہے میں سوچنگ پہ concept ڈاؤاؤں گا پچھلی بار بھی question پاکر سوچنگ پہ تھا circuit switching پہ اس پہ میں جلد ہی ویڈیو بھی لانے والا ہوں add بھی کر دوں گا یہ جو computer کے notes میں نے آپ پروائیڈ کیے ہیں بہت simply آپ اس کو computer جو e-book ہے اس میں سارے questions تھے سارے ایک questions کو چھوڑ کر 9 questions اس میں سارے آپ کو available تھے ایسا آپ کو بک میں ہوتے سارے چیزیں بک میں بھی نہیں ہوتی یہ چیز کا دیان رکھ سارے questions آسان کر بک میں آپ کم سے 300 پیج ہوں چھوٹا 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 لکھ یہ 42 پیج میں ساری چیزیں آپ مل جائیں یہ open source technology میں آپ ریچرد سٹالمن کا سیدھا دکھا مل رہا ہے یہ دیکھو یہ question free software فونڈیشن نان پروفیٹ آرگنیشن فونڈیڈ بائی ریچرد سٹالمن میں نے اس ٹاپک پہ یہ open source technology پہ سیدھا ایک پیج دیا ہے بہت سارے سٹوڈنس کہہ رہے کہ یہ کافی ہے میں کہا یہ کافی ہے دیکھو یہ question پوچھا جا سکتا آپ کمی ایزام میں کہ پاپلر open source software کون سے اس طرح سے ساری چیز میں نے آپ کو ایزی کر دی ہیں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہو کوئی بھی ڈیفکلٹی اس میں نہیں آئے گی یہ دیکھو کنٹرول 5 ریفرش ہے سلائیڈ شو اس کو الیکس سے بھی میں بتایا ہوا آپ کو پاور پوئنٹ ہے یہ پاور پوئنٹ کی شارٹ کٹ کی میں بھی اس کو میں نے mention کی ہو ہے تو یہ دیکھو میں نے کہا تھا پانچ میں نے شارٹ کٹ کی بتائی تھی پاور پوئنٹ کی پہلے نمبر پہ پہلے نمبر پہ 5 view سلائیڈ شو پانچ ہی شارٹ کٹ کی آپ کو میں ہی ویڈیو آنے والی چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کریں اور پارٹ ٹو کے بعد ہمارے پارٹ بھی آئے گا آج ہی کوشش کریں گے اس ریزننگ ایم سی کیو کمپیوٹر کمپلیٹ ویڈیو لیکچر ساری چیزیں آپ کو آیویلیبل ہو جائیں گی بلکل ٹینچ لینے کی بات نہیں یہ ویڈس نمبر دیا ہے میں پہلے ہی کہا ہمارا کنٹینٹ ہوتا ہی ہے exam oriented جو آپ کو بکس میں بھی نہیں ملے گئے ہم نے جو کمپائل کی نوٹس وہ نمبر اف سورس سے ایک comprehensive exam oriented چیز بنائی ہوئی ہے یہ آپ دیکھنے کے بعد ہی پتہ چاہے جائے گا اگر کسی کو بھی نوٹس لینے کے بعد یہ لگتا ہے کہ یہ اچھے نہیں ہے کسی طرح کی کمی ہے تو آپ نوٹس اگر آپ 99